اب ہمارے بھائی کہتے ہیں اچھا ایک بات بتائیں آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں بغیر زینے اور سیڑھی کے چلے جائیں گے نہیں جائیں گے تب پھر کیسے کہتے ہیں بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ جائیں گے بات تو صحیح ہے چھت پر ہمیں جانا ہے تو سیڑھی اور زینے کو استعمال کرنا ہی پڑے گا بغیر اس کے چھت پر نہیں جا سکتے کیوں اس لیے کہ چھت جو ہم تک نہیں آ سکتی اور ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ چھت تک جا نہیں سکتے مجبوری کی وجہ سے ہم نے زینے اور سیڑھی کا استعمال کیا یہ غلط ہے کیا نہیں جائز ہے یہ وسیلہ غلط ہے نہیں یہ وسیلہ درست ہے بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے دین سیچنے کے لیے ہم نے علماء ائمہ ان تمام کو وسیلہ مانا ہے یہ جائز ہے درست ہے لیکن ذرا سمجھیں آپ سب سے پہلی بات یہ جن کو آپ سیڑھی بتا رہے ہو علماء اکرام بزرگان دین اولیاء اکرام کیا یہ واقعی زینہ اور سیڑھی ہے زینہ اور سیڑھی کا کیا کام ہے اس پر چڑھ کر آپ جائیں گے تو کیا آپ ان پر چڑھ کر جا رہے ہیں تو یہ گستاخی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں اور یہ کہا کس نے کہ ان کو آپ سیڑھی اور زینہ بنا کر جائیے یہ محض مغالقہ ہے دھوکہ ہے فریب ہے باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں وقت کے پیش نظر ایک بات کہہ کے اس بات کو سمجھاتا ہوں دیکھئے یہ بات اس وقت تک تھی جب تک ہمارے یہاں لفٹ کا چلن نہیں تھا آج یہاں بمبئی میں چالیس چالیس منزلہ امارتیں اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی بنی ہوئی ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے ہم جاتے ہیں گرانڈ فلور پر ایک بٹن دباتے ہیں اور چھت چالیس منزل سے چل کر ہمارے پاس آجاتی ہے دروازہ کھولا ہم نے قدم رکھا اور بیٹھ گئے اور ایک بٹن اس میں چالیس کا دبا دیا کیا ہوا یہاں سے گئے اور چالیس منزل پہ جا کے اتر گئے وہ زینہ وہ سیڑھی جس کا تصور آپ پیدا کر رہے تھے وہ کہاں گیا یہ تو آپ کہیں بھی کسی بھی زینے پہ نہیں گئے سیڑھی پہ نہیں گئے اور چالیس منزل چلے گئے آپ کیسے جب تک چھت ہم تک نہیں آ رہی تھی تو ہمیں زینے اور سیڑھی کی ضرورت تھی اور جب چھت ہم تک آ گئی تو ہمیں زینے اور زینے کی ضرورت نہیں رہے اگر یہ بات سمجھ گئے آپ تو بہت اچھا اور نہیں سمجھے تو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے دیکھئے کمزور ہم ہے مجبور ہم ہے ہمارا رب نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کیا اللہ بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہم اللہ کی بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتے لیکن کیا ہمارا رب بھی نہیں سن سکتا اگر سن سکتا ہے اور سنتا ہے اور بلا شبا سنتا ہے وہی سنتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام کالی رات میں رات کالی اور دریہ کا پانی اس کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے مچھلی وہ بھی کالا اور پھر مچھلی کا پیٹ وہاں کی تاریخ ظلمات انباد وہاں فوق باز اور وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ سنگ ریزے پتھر کے ٹکڑے وہاں پر اللہ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں تو اس سے دیکھ کر فوراں بیدار ہوتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اللہ رب العزت کی ہم دو سنہ بیان کرنے لگتے ہیں کہاں ہیں ظلمات انباد وہاں فوق باز تاریخیوں پر تاریخیاں رات کی تاریخی پھر دریہ کی تاریخی پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریخی اور دریہ کی گہرائی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں سے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین کی صدا بلند ہوئی تو اس عرش عظیم پر اس نے سنی باستہ نہیں ہے بسیلہ نہیں ہے تو فیل نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے یونس نے یہ دعا نہ کی ہوتی یہ لا الہ الا انت سبحانکہ لَا لَبِسَ فِي بَتْنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ تو ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے باتاری سمجھ میں آپ کی ہم مجبور ہیں ہم گنہگاروں خطاکار ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن وہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے پرہزگاروں کی بھی سنتا ہے خطاکاروں کی بھی سنتا ہے اور بڑے بڑے علمداروں کی بھی سنتا ہے وہ سب کی سنتا ہے وہ سب کا رب ہے موسیقی